جرائیم پر قابو پاؤ ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ انسپیکٹر ایس ایچ اوز ہشیار 26 نومبر سے ایس ایچ اوز کو سزائے دینے کا سلسلہ شروع ہوگا جبکہ ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نزید 26 نومبر کو کرائیم کنٹرول میٹنگ کریں گے اس حوالے سے مزید افصیلات جانیں گے مجاہد شیخ سے جی مجاہد بتائیے گا نیا پلان مرتب کیا گیا ہے آج بلکل لاہور میں جس طرح سے کرائیم کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا اور پولیس نے ایک نئی پالیسی کے تحت تمام تھانوں میں انسپیکٹر ایس ایچ اوز جو ہیں وہ تائنات کیے تھے تو جو ڈی آئی جی آپریشن لاہور وقاس نزید آئے ہیں انہوں نے ایک ماہ کی وارنک دی تھی تمام انسپیکٹر ایس ایچ اوز کو کہ وہ اپنی کار کرت کی اور بلخصوص کرائیم کنٹرول کرنے کے حوالے سے حکمت عملی پر عمل درامت کریں لیکن اس پر کوئی خاطر کا کامیابی حاصل نہ ہونے پر چھبیس نومبر کو تمام دویجنل جو ایس پیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کی جائے گی اور تمام ایس ایچ اوز کو بلائے جائے گا اور ہر دویجن کی لیتا لیتا سے میٹنگ ہوگی دی ای جی آپریشن وہی پر سزا اور جزا کا جو ہے وہ فیصلہ کریں گے اور کرائیم کنٹرول نہ کر پانے والے جو ایس ایچ اوز ہوں گے انہیں تبدیل کر دیا جائے گا اور انہیں سزا بھی دی جائے گی اور اس پاس کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انسپیکٹرز کی جگہ سب انسپیکٹرز کو بھی ان کی جگہ پر نئے ایس ایچ اوز کے طور پر تائنات کیا جا سکتا ہے شکریہ آپ کا مجاہد